ذکر کی فضیلت، ذکر کی عزت اور عظمت آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج آپ کی خدمت میں وہ انمول وظیفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ پورے دین اسلام میں جو عزت، جو عظمت اور جو شان و شوقت اور مردپہ اس وظیفے کو حاصل ہوا ہے یقین مانے کوئی دوسرا وظیفہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا قرآن و حدیث میں ہر ذکر کی خوشبو الگ سے ہے لیکن اس ذکر اور اس وظیفے کی خوشبو تمام وظائف پر غالب ہے اور اگر اس پر غور بھی کیا جائے تو پورے دین اسلام کا یہ خلصہ ہے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو اذکر اللہ ذکرا کثیرا میرے ساتھ پیار محبت کی بہت زیادہ باتیں کیا کرو ذکر کا مانا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پیار کی باتیں کرنا محبت کی باتیں کرنا اللہ کی تعریف کرنا اللہ کی سنا کے بول اپنی زبان سے بولنا تو دیکھیں اللہ کتنی خوبصورت انداز سے کہتے ہیں ایمان والو میرے ساتھ پیار محبت کی باتیں کیا کرو میری تعریفیں کیا کرو میری حمد کیا کرو تو حبابِ گرامیِ غدر وہ جو انمول وظیفہ ہے اس کے کلمات میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ چار کلمات پر مشتمل ہے اگر الگ الگ ان کلمات پر بات کی جائے تو کم از کم چار مجلسیں چاہیں لیکن میں بڑے اختصار سے آپ کے سامنے صرف وہی حدیثیں بیان کروں گا جو نبی علیہ السلام نے ان چار کلمات کے متعلق ایک حدیث میں رشاد فرمائی ہیں وہ کلمات کون سے ہیں ذکر کے اور وظیفے کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار کلمات اس کا معنی کیا ہے معنی پہ آپ توجہ دیں سبحان اللہ میرے اللہ تو ذات کے لیے آسے بات کے لیے آسے اور میرے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے آسے شریعت اتارنے کے لیے آسے اللہ تعالیٰ آپ ذات اور بات اور فیصلے ہر لیہ آسے اللہ تعالیٰ پاک ہیں میں گناہگار خطاکار ہوں لیکن آپ کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ذات بات اور فیصلوں کے لیہا سے پاک ہیں والحمدللہ اور میرے حالات جیسے بھی ہیں میں مکروز ہوں بیمار ہوں غربت ہے قرض ہے تنگی ہے مرض ہے میرے حالات جیسے بھی ہیں سبحان اللہ والحمدللہ تو پاک بھی ہے اور یا اللہ میری زبان پہ تیرا گلہ شکوہ نہیں ہے یا اللہ میں تیری تریف ہی کرتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے تیری تریف کرتا ہوں شکوے نہیں کرتا و لا الہ الا اللہ اللہ تیرے شوا کوئی حاج تروہ مشکل کشا بگڑی بنانے والا کام آنے والا میری آس امید چاہت محبت اللہ تو ہے واللہ اکبر اور یا الہ الاول امین تیری بڑائی سب سے بڑھ کے ہے تو سب سے بڑا ہے آپ یقین مانیں کہ یہ انمول وظیفہ کیوں ہے یعنی اس کا مول ہی کوئی نہیں کہ پورے دین کا خلصہ ہے آپ قرآن کے تی پڑھے پڑھ لیں دس ہزار سے زائد حدیثیں سے یا پڑھ لیں آپ کو اللہ کی تسبیح ملے گی اللہ کی تحمید ملے گی توحید ملے گی اللہ کی بڑائی ملے گی پورا دین ان چار کلمات کے عرد گرد ہے اور یقین مانیں اس کی اتنی فضیلت ہے شان مقام ہے آپ کے سامنے میں سب سے پہلی اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں پورے دین میں یہ واحد وظیفہ ہے کہ جس کے بارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کلمات ارشاد فرمایا احب الکلام علی اللہ تمام وظائف میں سے یہ وظیفہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے افضل الکلام علی اللہ تمام وظائف میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا یہی وظیفہ ہے ایک روایت میں اپنے فرمائے اطیب الکلام علی اللہ تمام وظائف میں سے پاکیزہ وظیفہ جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ طیب طاہر اور پاکیزہ ہے فرمایا وہ یہی کلمات ہیں اور ایک روایت میں میں نے پڑھا اللہ تبارک و تعالی نے پورے وظائف اور اذکار میں سے چار کلمات کو چن لیا ہے اور وہ چار کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالی کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افصال ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیز ہے اور اس کو اللہ نے چن لیا ہے آج کوئی لہور کا بابا کہہ دے نا کسی کو یار یہ میرا چنیدہ وظیفہ ہے بس یہ وظیفہ پلے باندھلو مجھے اس سے بڑی محبت ہے پھر دیکھ لیں ہماری دیوانگی کی کیا کیفیت ہوتی ہے تو یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کی عزت شان اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں فرمایا سب سے زیادہ پیارا بھی ہے سب سے زیادہ افضل بھی ہے سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہے بلکہ آپ نے فرمایا قرآن پاک کے سارے کلمات پاکیزہ ہیں لیکن پورے قرآن میں سے یہ کلمات سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں اور ان کو اللہ تعالی نے چن لیا ہے سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دن رات میں ہزاروں کی تداد میں یہ وظیفہ پڑتا ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہ اللہ کا محبوب ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے افضل ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا پاکیزہ انسان ہے اور اللہ کا وہ چنیدہ شخص ہے اللہ کا پسندیدہ اور چنیدہ شخص ہے جو اس کا ذکر کو کسرت اور محبت کے ساتھ پڑتا ہے تو حبابِ گرامیِ قدر سب سے پہلے اس عظیم وظیفے کی شان یہ ہے سب سے زیادہ پیارہ سب سے افضل سب سے پاکیزہ اور سب سے زیادہ چنیدہ اللہ کسی چیز کا انتخاب کرے گا وہ معمولی تو نہیں نہ ہو سکتی آپ زمزم دیکھ لیں لیلت القدر دیکھ لیں عرفے کا دن دیکھ لیں نبی رحمت دیکھ لیں قرآن شریف دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب کس قدر بلندو بالا ہے تو میرے پیارے بھائیو اس وظیفے کو پلے باندے چلتے پھرتے بیٹھتے اڑتے دکانوں پہ بیٹھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس سے بڑھ کر ہمارے دین میں کوئی ذکر کوئی وظیفہ نہیں ہے ایک صحیح مسلم سے آپ کو میں دوسرا فیدہ بیان کرتا ہوں آپ نے فرمایا لِأَنْ أَقُولَ لَا سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكبر اَحَبُّ إِلَيَّا اور ایک روایت میں خیرٌ مِمَّا تَلَا تَعْلِهِ شَمْس اے میرے شہابہ مجھے دنیا اور دنیا کے خزانے مل جائیں اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند اور محبوب ہے کہ مجھے اللہ سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ پڑھنے کی توفیق اتا کرتے آپ نے فرمایا کہ جہاں جہاں سورج کی شوائیں اور کرنے پڑتی ہیں دنیا اور دنیا کے خزانوں سے یہ وظیفہ بہتر ہے سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَل اور اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں ایک بددو آیات دیہاتی کہیں لگا اللہ کے رسول اللہ مجھے قرآن صریف یاد نہیں آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ میں نماز میں پڑھ لیا کروں تو اللہ تعالی میری نماز کو قبول فرمالے آپ نے فرمائے تو بس یہ پڑھ لیا کر سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَهَا إِلَّا وَاللَّهُ أَكْبَر یہ کلمات نماز میں پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ تیری نماز کو قیام کو رکوع کو سجود کو تشخد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالیں گے اور عجر و سواب کے حوالے سے دیکھا جائے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہاد فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک پوری فضا جروسواب سے بھر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نماز میں نیکیوں کی امبار لگا دیتے ہیں گناہوں کی بخشت کی حوالے سے دیکھا جائے ایک دفعہ ربی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک درخت تھا مرہ بشجرہ تن یا بسطل ورق اس کے پتے خشکتے نبی اللہ علیہ وسلم اوہ شخص سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر یہ چار کلمات پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نام مال کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا سمندر کی جھاک کے برابر بھی صغیرہ گناہوں ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں تو حبابِ گرامی یہ قدر یہ سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ چنیدہ اللہ کے ہاں اللہ کے رسول کے ہاں عجل و سواب کے لحاظ سے گناہوں کی بکشش کے لحاظ سے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ماری تنخائیں کم ہیں زیادہ صدق و خیرات نہیں کر سکتے تو نبی رحمد الاسلام کا فرمان ہے مشکات میں دیگر کتابوں میں آپ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی لاکھوں کے صدقات و خیرات کے برابر سواب اتا کرتے ہیں ایک دفعہ ابو ذر فرماتے ہیں سیابای کٹھے ہو کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس چلے گئے کہہ لگے اللہ کے رسول ہم حج بھی ہم تحجد بھی پڑتے ہیں اشراق بھی پڑتے ہیں نمازیں بھی پڑتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول جو سخی ہیں وہ حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں ہم نہیں کر پتے وہ اللہ کے رامے خرش کرتے ہیں ہم نہیں کر پتے ہم کیا کرے وہ تو ہم سے آگے چلے گئے پیسے روپے والے تو جنت کے درجات لے گئے ہم کیا کرے آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑا کرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہی عجر و سواب اور درجہ اتا کرے گا جو اللہ درجہ اور عجر و سواب سخیوں کو اتا کرے گا تو حبابِ گرامیِ قدر یا ایوہ اللذین آمان اذکر اللہ اذکران کثیر اوہ ایمان والو اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ پیار کی بات کیا کرو محبت کی باتیں کیا کرو میری تسبیح بیان کیا کرو میری حمد کیا کرو میرے بارے توحید کے اعلیٰ سے اعلیٰ کلمات بولا کرو میری کبریائی اور بڑائی کے بول اپنی زبان سے بولا کرو تو حبابِ گرامیِ قدر پورے وظائف میں سے اگر زندگی میں کوئی وظیفہ جی بڑھ کے پڑھنے کا آپ ارادہ کریں تو واللہ العظیم آپ کی پوری شریعت میں ان چرکار کلمات سے بڑھ کر کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہو یا رسول اللہ نے بیان کیا ہو اور آپ اس کی عزت اور عظمت کا اندازہ یہاں سے لگائیں یہ صحیح حدیث ہے نبی رحمت الاسلام میں فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ین عطفنا حول الارش یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے ارش کے اردگرد چکر لگاتے ہیں اللہ کے ارش کے اردگرد گھومتے ہیں دویون کا دویون نحل فرمائے جس طرح شہد کی مکھی چھتے کے اردگرد گھومتی ہے اور اس کے ایک بنبناہڈ آواز ہوتی ہے نا اسی طرح ان کلمات کی ایک آواز اللہ کے ارش کے اردگرد نکلتی ہے اور جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے یہ کلمات اس بندے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے ارش کے پاس فرماتے ہیں جہاں کسی کا اسمبلیہ اس میں ذکر ہو ایوانِ صدر میں ذکر ہو کسی بڑی مجلس میں ذکر ہو تو کتنی عزت اور سعادت کی بات ہے اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہو میرے شہابہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا ذکر اللہ کے ارش کے پاس کیا جائے اللہ کے رسول کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر یہ پڑا کرو اور سورہ بن اسرائیل کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَالَدَا وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكُ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلْ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللہ کے بندو غربت میں پڑھو تنگی میں پڑھو بیماری میں پڑھو کرز کے دنوں میں پڑھو مرض کے دنوں میں پڑھو اس وظیفے کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں خدا کی قسم اللہ آئی آفتیں ٹالتا ہے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے یہ قرآن کے تی پاروں کا خلصہ ہے احادیث کا خلصہ ہے پورے دین کا نچوڑ ہے اللہ کی تصویح ہے اللہ کی حمد ہے اللہ کی توحید ہے اللہ کی بڑھائی ہے بس اس کے معنے کو اور مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہمارے بارے اللہ کا ہر فیصلہ ظلم سے حالات ہمارے جیسے بھی ہیں ہم اپنی زبان پہ اللہ کے گلے لانے والے نہیں ہیں اللہ سے غداری بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں لا الہ الا اللہ کڑے سے کڑے وقت میں بھی ہمارے کام آنے والا ہمارا اللہ ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے بڑوں کی بات مانی جاتی ہے اگر ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں تو یہاں اثر کی نماز ہو رہی تھی اور لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ مارکیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے کانوں میں آواز پڑی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بڑائی کے کلمے کا حیاء کیا ہے احترام کیا ہے عملی طور پر ثابت کیا ہے اللہ تو بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب نماز کا فلسفہ کیا ہے میں تو سمجھتا ہوں نماز کا ایک سب سے بڑا فلسفہ اور حکمت یہ بھی ہے کہ نمازی بندے نے مسجد میں آکے عملاً ثابت کر دیا ہے یا اللہ میں چھوٹا ہوں تو بڑا ہے اور جو نہیں آیا اس نے عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ سب میرے زبانی دعوے ہیں عملی طور پر میں اپنے گاہ کو اپنی دکان کو اپنی ذات کو اپنے بزنس کو بڑا سمجھتا ہوں تیری مسجد کو تیرے قرآن کو نماز کو ذائع کرتے ہوئے ثابت کیا ہے تو حبابِ گرامیِ قدر عقیدہ توحید ہو کاروبار میں حرام نہ ہو اور انسان نرم دل ہو اور زبان پہ یہ وظیفہ ہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اتنی برکتیں دیتا ہے نبیل اسلام کے چچا کی بیٹی تھی امہ ہانی فتح مکہ کے موقع پر نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں چاش کی نماز پڑھی تھی امہ ہانی بڑھیا ہو گئی تھی بلکل چل پھر بھی نہیں سکتی تھی ایک روز اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم گزرے تو تبرانی میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے امام علبانی نے بھی اسی نقل کیا ہے تو امہ ہانی کہنے لگی کہ اللہ کے پیغمبر اللہ علیہ وسلم بڑھی ہو گئی ہوں زیادہ پڑھا نہیں جاتا اب مجھے بتائیں کوئی ایک بات بتا دیں میں پلے باندھنوں اور پڑھتی ہے کیا پڑھا کرو نبیﷺ امہ ہانی تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ والا الہ والا一ک والا اللہ والا اکبر سعودفہ یہ چار قلمات پڑھا کرو اللہ تبارک وطالعہ حضرت اسماعیل اچ ڈیولی کی لڑی تھے سو غلام ازاد کرنے کے برابر سواب اتا کرے گا سو گوڑے اور سو اونٹ میدان جہاد میں دینے کے برابر سواب اتا کرے گا اور جب یہ تو کلمیں اپنی زبان سے ادا کرے گی نا زمین سے لے کے آسمان تک ساری فضاء عجر و سواب کے ساتھ بھر جائے گی یقین مانے آج میں آپ کو دل کی بات بتاؤں یہاں آتے مجھے تقریباً دوڑا ہی سال ہو گئے ہیں آج مجھے یہ وظیفہ بیان کرتے کچھ شرمندگی بھی ہے کیوں کہ کاش یہ دو سال پہلے میں بیان کر دیتا سال پہلے بیان کر دیتا یار اتنا چوٹی کا وظیفہ اور خدا کی قسم آفتوں اور مصیبتوں اور محرومیوں کے دنوں میں اس قدر موثر وظیفہ میں نے دوڑا ہی سال کے عرصے میں اسے بیان ہی نہیں کیا اللہ کے بندوں گھر میں آپ کی بیٹی ہزاروں کی تدات میں پڑے آپ کی بہنیں پڑے ماں پڑے ننے منے بچے پڑے جو بھی جس بندش رکاوٹ میں آپ یہ وظیفہ پڑیں گے اللہ منزلیں انسان کرتا ہے رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے آپ نے فرمایا امہانی یہ پڑا کرو امبار لگیں گے جنہوں سواب کے اور ایک دفعہ سے آبا اکرام ایسے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول تشریف لائے آپ فرما گے خضو جنتا کم خضو جنتا کم سیابہ ڈھال پکڑ لو زیرہ پہن لو کہنے لگے اللہ کے رسول کیا کوئی دشمن آگیا ہے مدینے پہ دشمن چڑھائی کر دی ہم زیرہ پہن لیں لوئے کی ڈھال یا زیرہ ہم پہن لیں گے دشمن آگیا آپ نے فرمایا نا نا زیرہ پہن لو جہنم کی آگ سے زیرہ پہن لو جہنم کی انگاروں سے سیابہ کہنے لگے اللہ رسول وہ کیا ہے زیرہ وہ کیا ہے ڈال آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس ذکر کی زیرہ پہن لو قیامت والے دن اللہ جہنم کی ہولناکیوں سے نجات عطا کر دے گا